جامع ترمزی اور بحقیقی روایت جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہے فرماتے ہیں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف اللہ ہے اور کافی تعداد میں اصحابہ اکرام بیٹھے تھے اور ہنس رہے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم قسرت سے اس چیز کو یاد کرتے جو لذتوں کو ختم کر دیتی ہے تو یہ جو میں محول دیکھ رہا ہوں ہنستا ہوا مسکراتا ہوا کہہ کہہ مارتا ہوا یہ کبھی نہ ہوتا آگے پھر اڈر کر دی سرکار نے فرمایا فَأَكْسِرُوا ذِكْرَ حَادِ مِنْ لَزَّاتِ الْمَوْتِ روہا لوگوں موت کو قسرت سے یاد کیا کرتے ہیں کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ہر روز انسان کی جو قبر ہے وہ انسان سے باتیں کرتے ہیں اور وہ کہتی ہے اَنَا بَيْتُ الْغُرُبَّةِ لوگوں میں میں مسافری کا گھر ہوں وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَتْ میں تنہائی کا گھر ہوں وَأَنَا بَيْتُ الْتُرَابِ میں مٹی کا گھر ہوں وَأَنَا بَيْتُ الْوُدُ وُوء دُودھ میں کیڑے مکنوں کا گھر ہوں یہ روزانہ اپنے قبر میں آنے والے شخص سے قبر بولتی ہے یہ سارے الفاظ بولتی ہے کہ تُو نے آخر آنا ہے تنہا رہنا ہے کیڑوں مکنوں میں رہنا ہے اور مسافری جس طرح مسافر اج نبی ہوتا ہے تو اج نبی ہو کے آئے گا تیرا کوئی واقف نہیں ہوگا تنہے تنہا میرے پاس آنا ہے یہ ساری باتیں قبر اس سے قوتی ہے روزانہ آخر وہ مرحلہ بھی آ جاتا ہے جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جب مرتا ہے لوگ اٹھا کر اس کو دفع کر کے آتے ہیں تو رسول اکرسی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں پھر دو کٹا گری ہے مرنے والا یا مومن ہوگا یا مرنے والا فاجروں کافر ہوگا مومن کی شان اور ہے کافر کا حال اور ہے پہلے نبی اکرسی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی شان بیان کی فرمایا فائدہ دوفن العبد المؤمن جب مومن کو قبرے میں رکھا جاتا ہے قاللہ القبر قبر اس مومن قبر والے سے بولتی ہے قبر کہتی ہے مرحبا و احلا خوش آمدید جی آیا نو تم آئے بڑی خوشی ہو بہت اچھا ہوا اما انکنت احبا من یمش علا زہری علجہ اے جوان جب تو میرے اوپر چلتا تھا زمین کی پیٹھ پہ خرام ناز کرتا تھا تو مجھے تو بہت ہی محبوب لگتا تھا مجھے بہت اچھا لگتا تھا تو پھر یاد رکھ اب تو میرے سپرد ہو گیا اب تو میرے پاس آ گیا فسطرہ سنیئی بک اب تو دیکھے گا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والے یہ پہلی گفتگو قبر کرتی ہے مرنے والے سے مومن مسلمان سے اتنی گفتگو کر کے قبر کھل جاتی ہے از حد نگاہ کھل جاتی ہے جہاں جہاں تک اس کی نظر کام کرتے ہیں وہاں تک کھل جاتی ہے اور ایک دروازہ جنت کی طرف سے اس مرنے والے مومن کے لئے کھل جاتی ہے اور قبر کیا ہو گئی اتنا بڑا جہان ہو گئی اور جنت کی بھار ہو گئی یہ مومن کی قبر اب اگلا حصہ سرکار دعالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاجر یا کافر کا بیان دی آپ نے فرمائے فقال لہو القبر لا مرحبن ولا اہلہ قبر کہتی ہے نہ تجھے ویلکم ہے نہ تجھے مراباگ تیسا دائیں ہیں نہ تجھے خوش آمدید کہتے ہوں تو کدھر آگئے قبر اس کو پسند ہی نہیں پھر کہتی ہے امرنے والا جب تو دنیا میں تھا فاسق تھا فاجر تھا ظالم تھا کافر تھا منکر تھا جب تو میری پیٹ پہ چلتا تھا تو دنیا میں سب سے بدترین مبغوظ تو ہی شخص تجھے دیکھ کر مجھے غصہ آتا غضب آتا جوش چڑتا کہ تُو میری پیٹ پہ چل رہا ہے اتنا بڑا نام فرمان اب تُو سپرد ہو گیا اب دیکھ تیرے ساتھ کیا حشر ہونے والے تو پھر ہوتا کیا ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ فَيَلْتَائِمُوا عَلَيْهِ حَتَّى يَلْتَقِيَا عَلَيْهِ وَتَخْتَلِفُ عَدْلَاؤُهُ قبر تنگ ہوتی ہے اور بند ہوتی ہے اتنی قبر اس کو دباتی ہے کہ اس کی پسلے ایک دوسرے میں مل جاتا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہ صرف زبانی کلامی بات نہیں ہے بلکہ فرماتے ہیں فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ سَسَلَمَ بِأَصَابِهِ فَأَدْخَلَ بَعْدَحَا فِي جَوْفِ بَعْد ابو سعید خدری فرماتے ہیں سرکار نے اپنے ہاتھ اٹھا کے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے ایسے کر کے بتایا فرمایا ایسے پسلیاں پسلیوں میں مل جائے قبر پیس کرنک دیں ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی وجود اس کا فنا ہو جائیں یہ منکر کی جاتا اگر فرمائے وَيُقَيَّدُ لَهُ سَبْعُونَ تِنِّينًا اس کافر کی قبر میں ستر سامب آ جائیں گے بہت بڑے اجدہا عربی میں تنین کہتے ہیں اجدہا کو بہت بڑا سامب ستر سامب مسلط کر دیئیں گے لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِّنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أَمْبَتَتَ شَيْئًا مَا بَقِيَتِ الدُّنِيَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی اتنے بڑے سامب ہوں گے ان میں سے ایک سامب اگر دنیا میں مو نکال کے ایک پھونک مار دے کیامت تک سبزہ نہیں ہوگی اتنا زہریلا سامب ہوں گا تو وہ ستر سامب اس قبر میں آ جائیں گے تو کیا کریں گے فَتَنْحَشُهُ فَتَخْدِشُهُ حَتَّى يُفْضَى بِهِ الَلْحِسَاب اور وہ اس کو دستنا شروع کر دیں یہ اس کا عذاب ہے وہ دست دست کے اس کو نوچ نوچ کے ختم کر دیں گے وہ پھر پیدا ہوگا پھر اس کا وجود ہوگا یہ قیامت تک یوم حساب تک قبر میں یہ حشر ہوتا رہے گا اب جب قیامت قائم ہوگی پھر لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا حساب و کتاب بعد میں شروع باقی کہانی بعد کیا ہے یہ قبر کہا کتنا خوش بقت ہوگا وہ شخص جو ایمان بچا کے دنیا سے جس کو کلمہ نصیب ہو خاتمہ ایمان پر اس کی قبر ہی جنت کا باغ ہے اس لئے رسول اکرس سلم نے دوسرے الفاظ یوں بھی بجان کیا سرکار نے فرمایا اِنَّمَ الْقَبْرُ رَوْتَتُمْ مِنْ رَيَادِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَتُمْ مِنْ حَفَرْجِ نَارِ فرمایا بعض لوگوں کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے مومن کی قبر جو ہے وہ جنت کا باغ ہے کافر کی قبر جو ہے وہ جہنم کا گھڑا ہے سو فیصد ہر آدمی کو احتیاط اور کوشش کرنے چاہیے ایمان بچ جائے دنیا چلتی رہے گی ایمان چلا گیا تو یہ جہان بھی برباد اگلا جہان بھی برباد جامع ترمزی اور بے حقیقی روایت جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہے فرماتے ہیں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور کافی تعداد میں اصحابہ کرام بیٹھے تھے اور ہنس رہے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم قسرت سے اس چیز کو یاد کرتے جو لذتوں کو ختم کر دیتی ہے تو یہ جو میں محول دیکھ رہا ہوں ہنستا ہوا مسکراتا ہوا کہہ کہہ مارتا ہوا یہ کبھی نہ ہوتا ہے آگے پھر اڈر کر دی سرکار نے فرمایا فَاَقْسِرُوا ذِكْرَ حَادِ مِن لَّذَّاتِ الْمَوْتِ لَوَا لوگوں موت کو قسرت سے یاد دیا کیوں فرمایا اس لیے کہ ہر روز انسان کی جو قبر ہے وہ انسان سے باتیں کرتے اور وہ کہتی ہے اَنَا بَيْتُ الْغُرُبَّةِ لوگوں میں مسافری کا گھر وَاَنَا بَيْتُ الْوَحْدَتِ میں تنہائی کا گھر ہوں وَاَنَا بَيْتُ الْتُرَابِ میں مٹی کا گھر ہوں وَاَنَا بَيْتُ الْوُدُ وُوْءُدُ میں کیڑے مکونوں کا گھر ہوں یہ روزانہ اپنے قبر میں آنے والے شخص سے قبر بولتی ہے یہ سارے الفاظ بولتی ہے کہ تُو نے آخر آنا ہے تنہا رہنا ہے کیڑوں مکونوں میں رہنا ہے اور مسافر جس طرح مسافر اج نبی ہوتا ہے تو اج نبی ہو کے آئے گا تیرا کوئی واقف نہیں ہوگا تنہی تنہا میرے پاس آنا ہے یہ ساری باتیں قبر و سکتی ہے روزانہ آخر وہ مرحلہ بھی آ جاتا ہے جب انسان کی لیتھ ہو جاتا ہے جب مرتا ہے لوگ اٹھا کر اس کو دفت کر کے آتے ہیں تو رسول اکرس سلم نے فرمایا اس میں پھر دو کٹا گری ہے مرنے والا یا مومن ہوگا یا مرنے والا فاجر و کافر ہوگا مومن کی شان اور ہے کافر کا حال اور ہے پہلے نبی اکرس سلم نے مومن کی شان بیان کی فرمایا فائدہ دوفن العبد المؤمن جب مومن کو قبرے میں رکھا جاتا ہے قاللہ القبر قبر اس مومن قبر والے سے بولتی ہے قبر کہتی ہے مرحبا و احلا خوش آمدے جی آیا نو تم آئے بڑی خوشی ہو بہت اچھا ہوا اما انکنت احبا من یمش علا زہری علجہ اے جوان جب تو میرے اوپر چلتا تھا زمین کی پیٹھ پہ خرام ناز کرتا تھا تو مجھے تو بہت ہی محبوب لگتا تھا مجھے بہت اچھا لگتا تھا تو پھر یاد رکھ اب تو میرے سپرد ہو گیا اب تو میرے پاس آ گیا فسترہ سنیئی بک اب تو دیکھے گا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والے یہ پہلی گفتگو قبر کرتی ہے مرنے والے سے مومن مسلمان سے کالا فیتس او لہو مدہ بس رہی اتنی گفتگو کر کے قبر کھل جاتی ہے از حد نگاہ کھل جاتی ہے جہاں جہاں تک اس کی نظر کام کرتے ہیں وہاں تک کھل جاتی ہے وَيُفْتَهُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ اور ایک دروازہ جنت کی طرف سے اس مرنے والے مومن کے لئے کھل جاتی ہے اور قبر کیا ہو گئی اتنا بڑا جہان ہو گئی اور جنت کی بہار ہو گئی یہ مومن کی قبر ہے اب اگلا حصہ سرکار دولت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاجر یا کافر کا بیان کی آپ نے فرمائے فَقَالَ لَهُ الْقَبْرُ لَا مَرْحَبًا وَلَا أَحْلًا قبر کہتی ہے نہ تجھے ویلکم ہے نہ تجھے مراباگ کے صدائیں ہیں نہ تجھے خوش آمدید کہتے ہوں تو کدھر آگئے قبر اس کو پسند نہیں پھر کہتی ہے امرنے والا جب تو دنیا میں تھا فاسق تھا فاجر تھا ظالم تھا کافر تھا منکر تھا جب تو میری پیٹ پہ چلتا تھا تو دنیا میں سب سے بدترین مبغوظ تو ہی شخص تجھے دیکھ کر مجھے غصہ آتا غضب آتا جوش چڑھتا کہ تُو میری پیٹ پہ چل رہا ہے اتنا بڑا نام فرمان اب تُو سپرد ہو گیا اب دیکھ تیرے ساتھ کیا حشرونے والا تو پھر ہوتا کیا ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ فَيَلْتَائِمُوا عَلَيْهِ حَتَّى يَلْتَقِيَا عَلَيْهِ اُٹھا کے اُنگلیوں میں اُنگلیاں ڈال کے ایسے کر کے بتائیں فرمایا ایسے پسریا 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 میں مل جائے قبر پیس کراک دے ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی وجود اس کا فنا ہو جائیں گی یہ منکر کی قبر اگر فرمائے وَيُقَيَّدُوا لَهُ سَبْعُونَ تِنِّيْنًا اس کافر کی قبر میں ستر سامب آ جائیں گے بہت بڑے اجدہا عربی میں تنین کہتے ہیں اجدہا کو بہت بڑا سامب ستر سامب مسلط کر دیئیں گے لَوْ أَنَّ وَاہِدَمْ مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أَمْبَتَتَ شَيْئًا مَا بَقِيَتِ الدُّنِيَا رسول اللہ علیہ وسلم فرماتی اتنے بڑے سامب ہوں گے ان میں سے ایک سامب اگر دنیا میں مو نکال کے ایک پھوک مار دے قیامت تک سبزہ نہیں ہو گئے اتنا زہریلہ سامب ہوں گا تو وہ ستر سامب اس قبر میں آ جائیں گے تو کیا کریں گے فَتَنْحَشُهُ فَتَخْدِشُهُ حَتَّى يُفْضَى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ اور وہ اس کو دسنا شروع کر دے یہ اس کا عذاب ہے وہ دس دس کے اس کو نوچ نوچ کے ختم کر دیں گے وہ پھر پیدا ہوگا پھر اس کا وجود ہوگا یہ قیامت تک یوم حساب تک قبر میں یہ حشر ہوتا رہے گا اب جب قیامت قائم ہوگی پھر لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا حساب و کتاب بعد میں شروع باقی کہانی بعد کیا ہے یہ قبر کہا کتنا خوش بقت ہوگا وہ شخص جو ایمان بچا کے دنیا سے جس کو قلمہ نصیب ہو خاتمہ ایمان پر اس کی قبر ہی جنت کا باغ ہے اس لئے رسول اکرس سلم نے دوسرے الفاظ یوں بھی بیان کیا سرکان نے فرمایا اِنَّمَ الْقَبْرُ رَوْتَتُمْ مِنْ رِيَادِ الْجَنَّةِ اَوْ خُفْرَتُمْ مِنْ حَفَرْجِ نَارِ فرمایا بعض لوگوں کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے بعض لوگوں کی قبر جہنم کا گڑھا ہے مومن کی قبر جو ہے وہ جنت کا باغ ہے کافر کی قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا ہے سو فیصد ہر آدمی کو احتیاط اور کوشش کرنے چاہیے ایمان بچ جائے دنیا چلتی رہے گی ایمان چلا گیا تو یہ جہان بھی برباد اگلا جہان بھی برباد جامع ترمزی اور بے حقیقی یہ روایت ہے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہے فرماتے ہیں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور کافی تعداد میں اصحابہ کرام بیٹھے تھے اور ہنس رہے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا انکم لو اکثر تم ذکر حاد من لذات اشغ لکم اما اراء الموت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم قسرت سے اس چیز کو یاد کرتے جو لذتوں کو ختم کر دیتی ہے تو یہ جو میں محول دیکھ رہا ہوں ہنستا ہوا مسکراتا ہوا کہہ کہہ مارتا ہوا یہ کبھی نہ ہوتا آگے پھر اڈر کر دی سرکار نے فرمایا فاکسرو ذکر حاد من لذات الموت پھر وہ لوگوں موت کو قسرت سے یاد کیا کیوں پھر میں اس لیے کہ ہر روز انسان کی جو قبر ہے وہ انسان سے باتیں کرتے ہیں اور وہ کہتی ہے انا بیت الغربہ لوگوں میں مسافری کا گھر ہوں وانا بیت الوحدت میں تنہائی کا گھر ہوں وانا بیت التراب میں مٹی کا گھر ہوں وانا بیت الودود میں کیڑے مکنوں کا گھر ہوں یہ روزانہ اپنے قبر میں آنے والے شخص سے قبر بولتی ہے یہ سارے الفاظ بولتی ہے کہ تُو نے آخر آنا ہے تنہا رہنا ہے کیڑوں مکنوں میں رہنا ہے اور مسافری جس طرح مسافر اج نبی ہوتا ہے تو اج نبی ہو کے آئے گا تیرا کوئی واقف نہیں ہوگا تنہی تنہا میرے پاس آنا ہے یہ ساری باتیں قبر اس سے قبرتی ہے روزانہ آخر وہ مرحلہ بھی آ جاتا ہے جب انسان کی ریت ہو جاتا ہے جب مرتا ہے لوگ اٹھا کر اس کو دفت کر کے آتے ہیں تو رسول اکرسی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں پھر دو کٹا گری ہے مرنے والا یا مومن ہوگا یا مرنے والا فاجروں کافروں گا مومن کی شان اور ہے کافر کا حال اور ہے پہلے نبی اکرسی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی شان بجان کی فرمایا فائدہ دوفن العبد المؤمن جب مومن کو قبرے میں رکھا جاتا ہے قَالَ لَهُ الْقَبْرُ قَبْرُ اس مومن قبر والے سے بولتی ہے قبر کہتی ہے مَرْحَبَا وَأَحْلَ خُشْعَامْدِ جی آیا نو تم آئے بڑی خوشی ہو بہت اچھا ہوا اَمَا اِن كُنْتَ اَحَبَّ مَنْ يَمْشِ عَلَى زَهْرِ اِلَجَّةَ اے جوان جب تُو میرے اوپر چلتا تھا زمین کی پیٹھ پہ خرامِ ناز کرتا تھا تو مجھے تُو بہت ہی محبوب لگتا تھا مجھے بہت اچھا لگتا تھا تو پھر یاد رکھ اب تُو میرے سپرد ہو گیا اب تُو میرے پاس آ گیا فَسَتَرَا سَنِيْءِ بِك اب تُو دیکھے گا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والے یہ پہلی گفتگو قبر کرتی ہے مرنے والے سے مومن مسلمان سے قَالَ فَيَتَّسِئُوا لَهُ مَدَّ بَسَرِهِ اتنی گفتگو کر کے قبر کھل جاتی ہے از حد نگاہ کھل جاتی ہے جہاں جہاں تک اس کی نظر کام کرتے ہیں وہاں تک کھل جاتی ہے وَيُفْتَهُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ اور ایک دروازہ جنت کی طرف سے اس مرنے والے مومن کے لئے کھل جاتی ہے اور قبر کیا ہو گئی اتنا بڑا جہان ہو گئی اور جنت کی بھاروں گئی یہ مومن کی قبر اب اگلا حصہ سرکار دول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاجر یا کافر کا بیان دی آپ نے فرمائے فَقَالَ لَهُ الْقَبْرُ لَا مَرْحَبًا وَلَا أَحْلًا قبر کہتی ہے نہ تجھے ویلکم ہے نہ تجھے مراباق کی صدائیں ہیں نہ تجھے خوش آمدید کہتے ہوں تو کدھر آگئے قبر اس کو پسند ہی نہیں پھر کہتی ہے اِن کُنْتَ لَا أَبْغَدُ مَنْ يَمْشِيْا لَا ذَحْرِي اِلَيَّ اے مرنے والا جب تُو دنیا میں تھا فاسق تھا فاجر تھا لالم تھا کافر تھا منکر تھا جب تُو میری پیٹ پہ چلتا تھا جب تُو میری پیٹ پہ چلتا تھا